اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں مٹر گوشت چیکن کے ساتھ تو یہ پین میں اوائل ڈال دیا ہے بے ضرورت اپنے حساب کا جیسے اندازہ ہوتا ہے موسٹلی مدرس کو ویسے ہی ڈال دیں اس میں ہم پیاز ڈالیں گے پیاز کو ہم براؤن کریں گے اس میں میں نے بارے میں گارلک پیسٹ ڈالا تھا ایک چمچ اس کو مکس کرنے کے بعد ہم اس میں چیکن ڈالیں گے پیاز میں چیکن اور ٹرماتر میں چیکن دونوں کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ آتا ہے تو فیلحال ہم بناتے ہیں یہ والا پیاز میں ہم تھوڑی دیرے اس کو بھونیں گے چیکن کو ہم تقریباً دو منٹ تین منٹ اس سے زیادہ نہیں بس یہ تھوڑا سا اس کو بھوننے کے بعد مکس کرنے کے بعد اس میں میں نمک اور مرچیں ڈالوں گی اس بے ضرورت وہی کوٹی بھی مرچیں اور آپ اپنے حساب اور مزاج کے مطابق ڈالیں پھر اس کے ساتھ ہی اس میں ہم نے کالی مرچ ڈالی ہے کوٹی ہوئی اور ساتھ ہی تھوڑا سا گرم مسالہ ثابت وہ ایڈ کیا ہے بس جی اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے تھوڑی دیر مکس کرتے ہیں مکس کرنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے مطر جو میں نے پہلے سے چھیلے میں تھے نکالے میں تھے مٹر ڈالیں اور تھوڑی دیر اس کو دوبارہ سے پھونے اور پھر اس میں ٹرماتر ڈال دیں آپ ٹرماتر ڈالنے کے بعد اس کو آپ ہلکی آنچ پر رکھیں گے کیونکہ چکن کا اپنا بہت پانی ہوتا ہے جو کہ نکالتا ہے آپ نے بلکل ہلکی آنچ پر اس کو ڈھک کے رکھ دینا ہے تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس کو دیکھیں اس کا دیکھیں اپنا کافی سارا پانی چکن کا جو تھا وہ کلا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ اس میں یہ جتنا بھی پانی ہے یہ صرف یہ چکن کا ہے اور اس کے بعد چکن کا پانی کو ہم نے اس کو خوشک کرنا ہے اچھے طریقے سے بلکل پھر آئل نکل آئے گا یہ خوشک ہو گیا ہے اس کو آپ پھونے اس سے سمیل نہیں ہوتی آپ چکن کے اپنے پانی کو خوشک کر کے بھونے تھوڑی دیر پھر اس میں چکن کی کوئی سمیل نہیں آئے گی جو زیادہ تر کھانوں میں آتی ہے بس آپ نے بلکل خوشک کر لینا ہے پانی کو اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے اگر کہ آپ چاہتے ہیں اپنے مزاج کے مطابق کیونکہ خوشک سالان میرے بچے نہیں کھاتے اس دن میں اچھے تھوڑا سا اس طرح سے رکھنا پڑتا ہے پانی ڈال کے اور یہ تو بس آپ اس کو میکس کریں گے اور ہلکی آنچ پہ رکھیں اس کو پھر کیونکہ اس سے پھر آئل اوپر آ جاتا ہے اور اس کو ڈھک دیں تھوڑی دیر کے لیے بس جی یہ دیکھا ہے